جہن ساتھیوں آج ہمارے ساتھ وطن سمچار میں وشیز باتجیت کے لئے موجود ہیں اس سی آئیو کے پوروش سمنویک نیشنل کوارڈینیٹر کاموریس پارٹی کے پیدکجنے کا انساری سماشت کرنے والے ڈاکٹر تاجدین انساری صاحب ڈاکٹر صاحب سے آج ہم جاننے کا پریاس کریں گے دیش میں پانچ راجیوں جتاں سماشتے جنہوں چل رہے ہیں دیش کی نظریں خاص طور سے اُٹر پردیش کے جنہوں پر بوکس ہیں دیش کی بابا بکنی رہیں گے یا جائیں گے لیکن وہی پنجاب کاموریس پارٹی کے لئے کنسٹری جیس کا ایشو بنا ہوا ہے کاموریس پارٹی کی طلاق کا اور بقار کا مسئلہ بنا ہوا ہے کیا کاموریس پارٹی پنجاب میں اپنے آپ کو سروائی کر پائے گی یا پھر کوئی اور دیشنا تیزنا چودھا جل وہاں پر سرکار میں آئے گا یہ ایک اہم سوال ہے اس پورے معاملے پر ڈاکٹر صاحب کا بریاس کریں گے چھوڑک صاحب چھناؤ چل رہے ہیں ترپردیش پردیش کی نظریں ہیں دنیا کی دوری نظریں کھا دھائیں گے ترپردیش کی کیا ہمیں گناہے ہیں آپ کا ایک بڑا انساری سماز نہیں ہے بڑا دڑا ہے مسئلہ آپ کو ایک سرکار میں ایک سرکار میں رہے ہیں آپ کی دکھا دھائیں گے آپ ترپردیش کی رہے ہیں یہ کیاہ پردیش کی آتے ہیں دیکھیں جہاں تک اترپردیش کا تعلق ہے تو جیسی خبریں ابھی چھن چھن کے آ رہی ہیں چاہے سچی والے سے خبریں آ رہی ہیں یا عام پبلک سے بات ہوتی ہے یا لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب نریندر موڈی صاحب ہمارے پردھار منطری صاحب نے جب انہارت میں کھٹا گاڑ دیا ہے یا ہمارے یوگی جی نے جو آج اس قدر محنت مشقت کرنے کے بعد میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سرکار کا جانت ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پانچ سال میں اتر پردیش میں سرکار رہی سات سال میں سینٹر میں سرکار رہی اس وقت انہوں نے سوائے نفرتوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا اور ایسی نفرتیں ہوئیں کہ بس پوچھئے مت مثال کے طور پر آج تمام جو نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں روزگار کا مدہ بہت مسئلہ ہے جو چھوٹے ویپاری ہیں ان کا مسئلہ بہت خراب ہے جو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دکندار ہیں ہم لوگوں کا جو ایکسپورٹ کا کاروبار تھا کپڑے کا یا ہماری ریڈی میٹ گارمنٹ کا اس کا دیکھئے کہ آج کی تاریخ میں بزنس اس سے ہلاکھوں لوگ جڑے ہوئے تھے وہ کوئی کام نہیں ہوا بلکہ نفرتوں کے بیج بوئے گئے اور ہندوستان کے لوگ اب بہت اچھے سے سمجھ گئے کہ ان لوگوں کا کیا منشاہ ہے اور انہوں نے جو بھی پبلک نے اپنا رجحان دیا وہ سرماتے پر ہیں کیونکہ عام پبلک نے جو ووٹ دیا وہ تو ان کے خلاف ہی دیا جس کو بھی دیا ان کے خلاف دیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا جانا بلکل تہ ہے آپ کی بھی کئی نیتہ ہیں نوکٹر پلیل پونیا صاحب ان کی نترتوں میں آپ نے کام کیا ہے یا اس طرح کے اور بھی آپ کی پارٹی پینکہ گاندی وارڈرہ بھی کافی سٹرگل کر رہی ہیں کانگریس کا بھوش اتر پردیش میں آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھئے کانگریس کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانوں کہ ہندوستان میں کانگریس جیسی پارٹی جو سیکلور پارٹی ہے جو نیشنل پارٹی ہے وہی دیش کو چلا سکتی ہے باقی کچھ نہیں لگ رہا اور اتر پردیش کا جو بدھان سوا کا چناؤ ہے پینکہ گاندی جی کی جو محنت مشقت رہی انہوں نے جو نعرے دیئے راہل گاندی صاحب جو اس دیش کا زبردست لیڈر ہے جو ایماندار اور سچا صداقت کا لیڈر ہے جس نے اپنی بات میں آج نہیں آج سے دو سال پہلے تین سال پہلے چار سال پہلے ہمیشہ اجاگر کیا کہ دیش کہاں جا رہا تو آج دیش کو بیچنے کا کام کر لیا دیکھئے ہمارے دو گجراتی بندوں نے پورے ہندوستان کو بیچنے کا کام کر لیا اور ایسا نہ ہو جائے کہ اتنے رہیں اتنے یہ پورا دیش بیچ کے ہمارے ہاتھ میں کہنے ہیں کہ لو جی ہم نے دیش بیچ دیا جیسے پہلے کبھی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی کلکتہ کے اندر اسی مشن کے تحت کام کرنے کے بعد میں اور انہوں نے تمام کسانوں کو مزدوروں کو روزگار سب کے چھیننے شروع کر دیئے آج لوگ بھکمری کے کنگار پر آ چکے ہیں اور یہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ دیش بیچنے اور دیش بیچنا شروع کر دیا آپ ائر انڈیا کو دیکھئے آپ دیکھئے ائرپورٹ بک رہے ہیں آپ دیکھئے ریلوے اسٹیشن بک رہے ہیں آپ دیکھئے تمام ملے بک رہی ہیں کیا چیزیں نہیں بک رہی ہیں اور سب کچھ کرنے کے باوجود جیسا راہول گاندی جی کہتے ہیں کہ کسانوں کا قرضہ تو اٹھارہ ہزار کروڑ تھا ٹوٹل پورے ہندوستان کے اور سولہ ہزار کروڑ کے آپ نے دو ہوئی جہاز قرید دیئے پھئے اس کے بغیر بھی کام کر سکتے تھے لیکن اٹھارہ ہزار کروڑ سے ہمارے دیش کے کروڑوں کسانوں کا فائدہ ہو جاتا کروڑوں کسان بکمری سے جو رات مہتیا کر رہے تھے وہ نہ کرتے لیکن آپ نے جہاز قریدے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس قدر بلڈنگ ہے اور آفیس بننا ہے بہت زیادہ آج جیسے مسئلہ رشیہ اور یوکرین کا چل لیا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے دیش کے بس سو ہزار بچے جو ایم بی اے کرنے کے لیے میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے لیے یہ سب ودیش جاتے ہیں ہمارے ہندوستان کا پیسہ ودیشوں میں جا رہے ہے تعلیم کے میدان میں اگر ہماری سرکاروں نے انہوں نے کام کیا ہوتا یا بہت اچھی طریقے سے یا یونیورسٹی بناتے کیوں ڈاکٹری پڑھنے کے لیے باہر جاتے پھر وہاں سے آپ نے کہنا ہے کہ جو یہ پورا پروجیکٹ ہے نئی پارلیمنٹ کا اس طرح کی بلڈیے بنانے کا یہ بکواز ہے اور بہت سے لوگ تو یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں علیہ السادمی صاحب نے ایک دن ہم سے باتشیف میں کہا تھا کہ نئی پارلیمنٹ اگر پرانی پارلیمنٹ دھنگ سے مینٹین ہوتی رہی تو اس کی اتنی لمبی لائف ہے جتنی نئی پارلیمنٹ کی لائف نہیں ہے سچائی کی بات علیہ السادم نے بلکل صحیح باگ کہی اور اس کی بنانے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی پارلیمنٹ میں تو پہلے سی بہت جگہ ہے سب کچھ موجود ہے اس پیسے سے ہم ایک بہت بڑی یورسٹی ایک میڈیکل کالیج ایسا بنا سکتے تھے یہ بھی ماننا ہے کہ اگر دلی کے جو چار پانچ چھے بارڈرز ہیں کونے ہیں اگر ان پر پانچ سات ایمس بنا دیے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کی پارلیمنٹ بنائی جائے یا نئی نئی کارپوریٹ آفس بنائے جائیں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کارپوریٹ جگہ جو میڈیکل کا مافیا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر کے میڈیکل کی فیسلیٹیز لیں اور اس طرح سے کروڑوں روپے میں دیکھیں دوسرے دیشوں کے اندر پچیس سے تیس لاکھ روپے میں ایم بی بی ایس ہوتا ہے اور ہندوستان کے اندر جو فیس ہیں وہ تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ روپے پانچ سال کی فیس ہیں پھر اس کے بعد اس کو وہاں رہنا کھانا پینے میں لگا کے ایک کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس بننے میں اور ڈونیشن الگ سے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہی بات تو میں کہنا ہوں کہ ہمیں جو ہے سکشا کے اوپر زور دینا چاہیے ہمیں یونورسٹی قائم کرنی چاہیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سرکاروں سے کہ آپ یہ بتائیے آپ نے کتنی یونورسٹی بنا دی آپ نے کتنے میڈیکل کالج بنا ہے ابھی ایمز کی بات لے لیجے گا ایمز ہو یا میڈیکل کالج ہو بنانے کی کیا ضرورت ہے جب ہندو مسلم کے نام پر اوٹ ملی رہا ہے ہندو خطرے میں ہے مسلمان خطرے میں ہے یہاں تو بورا دیشی خطرے میں میں ہندو مسلمان کی بات اس لئے نہیں کرنا چاہتا کہ میں الحمدللہ ایک مدرسہ کا طالب علم ہوں تو قرآن میں ہمیشہ یہ بات دیکھیں آپ پڑھ لیجے گا کوئی بھی شخص انگلیش میں تمیل میں ہندی میں انگریزی میں ہر بھاشاؤ کے اندر عربی میں سب قرآن شریف موجود ہے قرآن میں جو ذکر ہے وہ رحمت اللہ العالمین بن کے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ جو اللہ کے نبی بن کے آئے وہ انہوں نے جو ہمیں پیغام دیا نبوت کا جو پیغام دیا وہ یہ پیغام دیا کہ اللہ کہہ رہا کہ یہ میرے نبی جو ہیں پوری امت کے لئے ہیں ہندو مسلمان کا ذکر نہیں ہے قرآن میں رب العالمین کا ذکر ہے رب المسلمین کا ذکر نہیں ہے اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اللہ پوری انسانیت کا رب ہے اور دیکھئے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دو باتیں کرتے ہیں ایک ہے شریعت ایک ہے انسانیت ایک ہے شریعت ایک ہے سویدھان میں ان دونوں کو ایک ہی بات مانتا ہوں ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو تمہارا قانون سویدھان کے ساتھ چلو اور سویدھان بھی یہ کہتا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائم میں کہ آپ شریعت کے اندر جو تمہیں اجازت دی گئی ہے وہی سویدھان میں دی گئی ہے مجھے کیا کھانا ہے مجھے کیا پینا ہے مجھے کہاں رہنا ہے کس طریقے سے وہ میں آزاد ہوں ہندوستان دنیا میں ایسا ملک ہے پورے ورڈ کے اندر کہ اس سے اچھا ملک نہیں ہے اس سے خوبصورت ملک نہیں ہے سب کو رہنے کی آزادی ہے سب محبت سے رہتے ہیں لیکن ووٹ کی راجلیتی کر کے یہ ہندو مسلمان پاکستان چائنہ اور یہ سب کرنے کے بعد میں آج ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو اس قدر پریشان کر دیا کہ کل آنے والے ٹائم میں یہ ہمیں کہیں گے کہ ہمیں کیسا ہندوستان دے کے جا رہے ہو کیونکہ مہاتمہ گاندی نے یہ خواب نہیں دیکھ کے تھے سردار بللبائی پٹیل نے یہ خواب نہیں دیکھ کے تھے نظام حیدر آباد نے یہ خواب نہیں دیکھ کے تھے جنہوں نے دنیا کا سب سے بڑا دان دیا تھا ہندوستان کو اس وقت انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں پانچ ٹن سونا دان کیا تھا وہ مسلمان تھے ٹیپو سلطان کی تلوارے ایسے نہیں اٹھی تھی ہندوستان کے لیے برگیڈی رثمان جیسے لوگ سب نے سردار بھگست سنگھ جیسے لوگ جنہوں نے حسس کے فانسی کے پندے کو چوماتا وہ اس ہندوستان کی کلپنا یہ نہیں کرتے تھے کہ ہندو مسلمان کے اوپر کوئی بات ہوگی میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں ثابت ہوا ہے ہم کو خدا کے کلام سے آباد دو جہاں ہیں محمد کے نام سے ان کی پیمبری پہ ہمیں ناز کیوں نہ ہو نہ خوش نہیں ہے غیر بھی ان کے کلام سے سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں کانگریس پارٹی ہارتی ہے تو آر ایسے کا سو سال سپنا پورا جو ہے وہ پورا ہوگا اور آر ایسے دنیا کو خاص طور سے ہندوستانیوں کو یہ میسیس دینے میں کامیاب ہوگا کہ اگر ہندوتوہ کی راجنیتی کرنی ہے تو پرائیم اسٹر موڈی آلیڈی ایویلیبل ہیں بی جے پی ایویلیبل ہیں اگر اگر آپ کو ڈبلیمنٹ کی راجنیتی کرنی ہے تو گجریوال جی کے ساتھ آئیے کانگریس مقت بھارت بن جائے گا دیکھیں میں آپ کی اس بات کا ایک جواب بہت معقول سا دے دوں کہ چاہے کیجریوال صاحب ہوں چاہے ہمارے دوسرے اور صاحبان اور لیڈر صاحب ہوں یہ سب اس طرح کے لوگ ہیں یہ زیادہ تر بی ٹیم کے لوگ ہیں یہ آر ایسے کے لوگ ہیں ان کا اصل مقصد جو ہے وہ ہندوتو کو بڑھانا ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ دیکھئے کیجریوال صاحب جاتے گوہ میں گوہ جو ہے چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا جگہ ہے تو وہ وہاں جاتے ہیں وہ جاتے ہیں پنجام میں کہ بہت سمجھدار لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں قابل لوگ ہیں لیکن دوسری جگہ پر ہمارے اویسی صاحب تشریف لے آتے ہیں تو یہ تو ایک راجنیتی چل نہیں ہے بہت زبردست ہیلیکاپٹر کسی کا پیسہ کسی کا طاقت کسی کا دولت کے سامنے ستہ کے سامنے کسی کا چارہ نہیں چلا اور اسے اسے آزادی نہیں کہتے اور جہاں تک آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آنا والے وقت چاہے اترا کھنڈ میں ہو چاہے پنجام میں ہو چاہے منیپور میں ہو چاہے اپنا گوہ میں ہو یا اتر پردیش میں ہو تو بدلاؤ پبلک بہت سمجھ چکی ہے اب پبلک جو ہے عوام جو ہے وہ ہندو مسلمان کے نام پر ووٹنگ نہیں کرے گی وہ صرف اور صرف جو ووٹنگ کریں گے وہ تعلیم کے میدان میں یتیم بچوں کے لئے کام کرنے کے لئے بیوہ عورتوں کے کام کرنے کے لئے جو غریب بچے ہیں ان کی شادیہ کرنے کے لئے تعلیم کے لئے مین کام جو ہوگا وہ ہندوستان بہت آگے جائے گا دنیا میں سکشا کے میدان میں سب سے بڑا کام اگر ہوگا تو ہندوستان میں ہوگا تاکہ دنیا سے لوگ ہندوستان میں پڑھنے کے لئے آئیں تو یہ تھے ڈاکٹر تاجدین انساری صاحب ان کا کہنا ہے کہ لوگ اب ہندو مسلم کے تتھا قطعت ناروں سے اوب چکے ہیں اب لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ اگر واقعی آگے بڑھنا ہے ترقی کرنا ہے بھارت کو دنیا کی پنکتیوں میں پہلے نمبر پر لانا ہے تو صرف سکشا سواست اور وکاس کے ہی ناروں پر الیکشن لڑا جائے گا دھرم اور جاتی کی وعدوں کے ناروں پر لوگوں کو نہیں فصل آیا جا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں کتنی سچائی یہ زمین پر کیا ہے یہ تو نظر آئے گا دس مارچ کو جب پانچ راجیوں کی بیدان سبا چنانب کے نتیجے گھوشت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے نوشکار دیکھتے رہی آپ وطن سمجھار